بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور جاوا سکرپٹ کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے دوستو حسب سابق ایک question کروں گا تاکہ ہماری revision بھی ہو جائے اور میرے علم میں بھی یہ بات آ جائے کہ آپ کس قدر توجہ کے ساتھ جاوا سکرپٹ سیکھ رہے ہیں تو آج کا question یہ ہے کہ escape sequence codes میں سے وہ کون سا character ہے جس کے ذریعے ہم horizontal tear جو ہے وہ اپنے text کے اندر insert کر سکتے ہیں جب آپ reply کریں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ میرے علم میں آ سکے کہ آپ کہاں سے جاوا سکرپٹ ہمارے ساتھ سیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ آج کی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کو نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ اصل کریں گے اب بغیر تاخیر کے چلتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پر اور آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو دوم کے بارے میں بیسک چیزیں ہم کچھ پڑھ چکے ہیں اور کچھ ہم مزید آگے پڑھیں گے لیکن ابھی تک جو چیزیں آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے وہ دو تین ہیں اس کو ذہن نشین کرلیں نمبر ون کہ دوم کس چیز کا ایبریویشن ہے ڈاکومنٹ آبجیکٹ موڈل اور یہ چیز ذہن نشین کرلیں کہ جب بھی آپ کو ویب سائٹ اپلوڈ کرتے ہیں یا ویب سائٹ لوڈ کرتے ہیں تو آپ کا براؤزر جو ہے وہ ونڈو کے نام کا ایک آبجیکٹ بنا دیتا ہے جس کے اندر ہر قسم کی ڈیٹیل ہر قسم کے پروپرٹی ہر قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں اور اسی کو ہم ڈوم کہتے ہیں اور اس ونڈو کے اندر ہی ہر چیز ہوتی ہے اور اس ونڈو کے اندر جو سب سے ایمپورٹنٹ آبجیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈاکومنٹ کا کیوں ہوتا ہے ایمپورٹنٹ کیونکہ ونڈو کے اندر جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کے اندر تمام کا تمام ایچ ٹی ایمل کورڈ ہوتا ہے جس میں اگر ہم نے کوئی تبدیلی کرنی ہو یا ایچ ٹی ایمل کے کورڈ کو دیکھنا ہو ڈوم کے ذریعے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈاکومنٹ کے آبجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں تو لہٰذا آپ کو ذہن نشین یہ رکھنا ہے کہ ایک ونڈو آبجیکٹ بنتا ہے جس میں تقریبا ہر چیز ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ڈاکومنٹ کا آبجیکٹ ہے اس کے اندر آپ کی ایچ ٹی ایمل سٹور ہوتی ہے تو یہ ایمپورٹنٹ بات ہے اب ہم اس کو یوں نہیں کہہ سکتے ہیں we can say that the way to assess ایچ ٹی ایمل through javascript is called dom یعنی جس طریقے سے ہم javascript کے ذریعے ایچ ٹی ایمل کے کورڈ میں تبدیلی کر سکتے ہیں assess کر سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں وہ process جو ہے وہ dom کہلاتا ہے اب اس میں جو چیز ذہن نشین رکھنے والی تھی اس کے بعد یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ایچ ٹی ایمل کورڈ کو assess کر سکتے ہیں جاوا سکرپ کے ذریعے ایچ ٹی ایمل کورڈ can be assessed and modified یعنی ایچ ٹی ایمل کا کورڈ اس تک رسائی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے through javascript using dom dom کے ذریعے these changes are called dynamic changes or dynamic manipulation اور یہ جو changes کریں گے یعنی جو run time پہ changes ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی web page load کیا ہوا ہے تو inspect کے ذریعے اس کا کورڈ دیکھ بھی سکتے ہیں اور تبدیل بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ تبدیلی عارضی ہوتی ہے refresh کرتے ہیں یا reload کرتے ہیں تو ساری کے ساری تبدیلی جو آپ نے ویسے کی ہوئی ہوتی ہے inspect window کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے آپ کا جو web page ہے اصل حالت میں پھر سے upload ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح اگر آپ نے کوئی html فائل بنائی ہے اور اس میں coding کی ہوئی ہے تو اگر آپ نے اس کو load کر دیا ہے تو پھر load کرنے کے بعد اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فائل کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے وہ fix ہو جاتی ہے لیکن آپ کے پاس ایک واحد راستہ ہوتا ہے جاوا سکرپ کا جس کے ذریعے آپ dom کا استعمال کر کے آپ جو loaded page ہے run time پر بغیر اس کو reload کی ہوئے بغیر اس کو دوبارہ سے refresh کی ہوئے اس کے html code کو نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ تبدیلی کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ بھی آپ change کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو ایسی changes جو ہیں وہ dynamic change کہلاتی ہیں جو run time پہ ہوتے ہیں یا اس کو dynamic manipulation بھی کہتے ہیں اب اس کی کچھ examples دیکھتے ہیں فرض کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لکھا ہوا ہے console.dir اور یہ آپ کو پتا ہے dir جو ہے وہ log سے مختلف کام کرتا ہے اور dir stands for directory تو یہ کیا کرتا ہے کسی بھی object کے تمام کے تمام اس کی properties جو ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہے تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے document.body.nodes اب یہ dot کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا جو چیز آتی وہ سب سے اوپر ہے dot سے مراز یہ اس کی sub item ہے body اور اس کے اندر بھی اس کی sub item ہے child notes یہ child notes کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں code editor window کے اندر چلتے ہیں اور ایک دفعہ اس کو کر کے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آجائے اور اس میں بلکل پریشان نہیں ہونا بلکل آسان چیز ہے شروع میں جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا complicated ہے لیکن یقین مانے جیسے جیسے آپ اس پر code کرتے جائیں گے جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے آپ کو مزا آتا جائے گا اور بڑا آسان لگے گا آپ کو تو code editor میں چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ہم نے html کی فائل بنائی ہوئی ہے جس کا نام index.html ہے اور اس میں جو data لکھا ہے ہم نے body کے اندر لکھا ہے اور اس کو بھی ہم نے div کے اندر کیا ہے اس کے اندر h1 ہے h3 ہے p ہے یعنی paragraph ہے button وغیرہ بنائی ہوئے اور یہ وہی فائل ہے جو ہم پہلے سے use کر رہے ہیں اور جو java script ہم نے فائل بنائی ہے یہ خالی ہے اب اگر ہم نے اسی html کا body والا part جو ہے وہ display کروانا ہو تو ہم کیسے کروا سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں پہلے یہاں پر ہم یوں لکھتے ہیں console.log اس کے بعد یہاں لکھتے ہیں window یعنی window ہمارا object ہے اس کے اندر document document آگیا اس کے اندر body ہے تو body ہم اس کو display کرا لیتے ہیں اچھا اسی چیز کو ہم copy کر کے یوں بھی لکھ سکتے ہیں copy کر کیا میں نے control c سے اور اس کو میں نے paste کر دیا اور فرق سے یہ کیا کہ یہاں log کی بجائے ہم یہاں لکھ دیتے ہیں dir اب دونوں میں فرق ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں control save کر کے result دیکھتے ہیں یہ دیکھیں result یہ آیا کہ جب ہم نے body کو console کے ساتھ display کروایا تو اس کی شکل اوپر والی آگئی ہے یہ ہمیں html version دیتا ہے ہمارا جو ہم نے چیزیں use کی ہیں وہ دکھاتا ہے یہ دیکھیں click کر لیں تو یہ جو جو چیزیں use کی ہیں جیسے میں نے بتایا تھا div use کی ہے تو اس کے بعد div کے اندر جتنی elements ہیں h1 وہ highlight ہو رہا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو dir کے ساتھ کیا جو ہم نے یہ second کیا تو اس کے تمام کی تمام properties جو ہیں وہ دکھاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ تمام کی تمام properties ہیں اچھا اس میں جو دو تین properties ہم سیکھیں گے ابھی وہ اپنی یاد رکھنی ہے اس میں یہ دیکھیں ایک آرہا ہے child nodes child nodes کیا ہوتا ہے کہ جب ایک node کے اندر دوسرا node استعمال ہو تو اس کا child node کہلاتا ہے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اگر ہم اس پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں اس کے child node آ جائیں گے اور یہاں پر دیکھئے گا کہ ہم نے یہاں پر div جو ہے وہ آپ کیا چونکہ text کی شکل میں آیا body اس کے بعد div اس کا پہلا ہے اگر ہم اس کے اوپر بھی چاہیں تو کوئی ایک اور node بنا سکتے ہیں ایک اور tag لکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں بلکہ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری ایک div ہے جو orange color میں یہاں دکھائی جا رہی ہے اور اس کے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہم ایک باہر بھی heading بناتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا ساندازہ ہو جائے کہ ہم اس کو باہر بھی کام کر سکتے ہیں تو اس کے لیے اب دوبارہ سے چلتے ہیں ہم ایک دفعہ آپ کی html کی file میں اس میں تبدیلی کرتے ہیں چھوٹی سی یہ دیکھیں html کا سارا کا سارا code جو ہے div کے اندر لکھا ہو ہے اور div سے اوپر یعنی body اور div کے درمیان ہم یہاں لکھتے ہیں h1 اور یہاں enterprise کرتے ہیں تو دوسرا ending یا closing tag اس کا خود با خود آگئے یہاں کچھ text type کرتا ہوں اب یہاں پر h1 کے درمیان میں لکھ دیتا ہوں یہاں فرض کرتے ہیں learn.js یعنی javascript تو یہ میں نے چھوٹی سیک heading بنائی ہے اس کو save کرتے ہیں result دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ div سے چونکہ ہم نے باہر بنائی تھی تو یہاں پر learn.js کا نام کی ایک heading آپ کو نظر آ رہی ہے اب یہاں body tag کو click کریں گے تو یہاں دیکھیں پہلے ایک آپ کو h1 نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر div کے اندر باقی اس کے tags نظر آ رہے ہیں تو اس طرح یہ آپ کو حریری کی جو ہے دکھاتا ہے اور body میں تو سب کچھ ہوتا ہے اور ایک چیز یہاں پر اور یہ اس کو ہم نے window.document لکھا تھا یہ دیکھئے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے لکھا window.document تو یہ جو window ہے basically یہ اس کا object ہوتا ہے جو global ہے تو اس کو ہم چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں تو لہٰذا window کو اگر ہم remove بھی کر دیں یہاں سے دیکھیں دونوں میں سے میں نے window کو remove کر دی تاکہ آپ کا code چھوٹا ہو جائے تو بھی یہ ایسا ہی کام کرے گا result دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں result وہ same ہی show کر رہا ہے یہاں پر میں نے click کیا تو وہ same result show کر رہا ہے اور نیچے بھی click کیا تو same ہی result آپ کو show کر رہا ہے لہٰذا اگر آپ یہاں window لکھیں تو بھی ٹھیک ہے نہ لکھیں تو بھی ٹھیک ہے چل جاتا ہے بلکل اسی طرح console کے شروع میں بھی اگر ہم window لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں لیکن ہم لکھتے نہیں ہیں تو اب اس چیز کے آپ کو سمجھ آگی ہوگی لاغ اور ڈی آئی ائر میں کیا فرق ہے ابھی ہم نے یہاں کہا تھا کہ اس کے child nodes بھی ہم دیکھ سکتے ہیں تو اگر ہم یہاں یوں لکھیں body dot اس کے بعد child اور یہاں nodes child nodes لکھے اس کو select کر کے اگر ہم یہاں save کر لیں control s تو اب دیکھیں h1 highlight بھی کرا ہے learn js is h1 پھر اس کا text آتا ہے 3 پہ div آتا ہے اس طرح div کے اندر بھی چکے کچھ sub headings ہیں ہم نے دیکھا تھا div کے اندر بھی child nodes جانی یہ دیکھیں h1 text h3 text یہ دیکھیں paragraph text اور یہ اور یہ دیکھیں اس سارے اس کے nodes جو ہیں آپ کے button وغیرہ ہر چیز آ رہی ہے تو اس طرح آپ اگر چاہیں تو کسی ایک element کو بھی یہاں پر node کو بھی یہاں assess کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں پر بند کرتا ہوں فرض کرتے ہیں ہم یہ سارے list دکھانا چاہیں ہم اس میں سے ایک چیز دکھانا چاہیں اگر ہم 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 کرنا یا دکھانا ہے تو ہم یہاں لکھ سکتے ہیں child node index 1 index 1 لکھیں گے تو h1 چیزیں آ جائیں گی یہاں دو چیزیں یاد رکھ کے آتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں جی یہاں جو لکھا ہے node اگر اس کے آگے ہم یہ بڑی والی bracket ڈال کے یہاں 1 لکھ دیں اور اسی کو میں copy بھی کر لیتا ہوں ctrl c سے اور یہاں پر c c 3 لکھ جاتا ہوں 1 جو تھا 3 جو تھا اب اس 3 ڈسپلی کر رہا ہے وہ اس کا ڈیو ہے تو ہم کسی بھی چیز کو assess کر سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اور assess کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم جب چاہیں تبدیلی لا سکتے ہیں اچھا فرض کرتے ہیں یہ اس کی body ہے اگر ہم چاہتے ہیں body کی جو background ہے وہ تبدیل ہو جائے وہ کیسے ہوگی اگر ہم body پہ click کرتے ہیں اس کے سارے آپ کے پاس آجاتے ہیں attributes تو یہاں ہم نے دیکھا ہے child node ہے جتنے بھی چاہیں ہم اس کو use کر سکتے ہیں اگر اس میں مزید نیچے جائیں گے تو آپ کو ایک اور attribute نظر آئے گا یہ دیکھئے گا اس کا نام ہے style یہ style کا کرتا ہے اس کے اندر پورے styling کے attributes ہوتے ہیں یا properties ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو نظر آتی ہیں اس کو بھی ہم assess کر سکتے ہیں style کو کیسے اگر ہم چاہتے ہیں کہ run time پہ ہم اس color تبدیل کر دیں تو وہ کیسے ہو ہے تو اب اس کو ہم کیسے use کر سکتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اگر ہم یوں لکھ دیتے ہیں document یعنی یہ document آگیا dot body تو اس کے اندر میں نے بتایا style ہے اس کے اندر ایک ہوتا ہے background یہ دیکھیں background لکھا آگیا اور اس کے اگر equal sign ڈال کے double quotes میں فرض کرتے ہیں یہاں لکھ دیتا ہوں red اور یہاں semi column ڈالوں گا تو دیکھیں کیا ہوتا ہے save کرتے ہیں result دیکھتے ہیں یہ دیکھیں result اس کا یہ ہے کہ اس کے body تھی وہ red ہو گئی اور اس کی heading بھی اس وقت نظر نہیں آرہی کیونکہ red color کی heading تھی red color ہی ground میں آگیا اگرچہ اچھا نہیں لگ رہا لیکن میں نے بتانا تھا اب اس کو change کر دیکھتے ہیں اب اگر ہم اس کو کر دیتے ہیں جی یہاں پر blue دیکھتے ہیں result change ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کا result change ہو گیا اب اگر ہم اس کو کر دیتے ہیں gray save کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی body gray ہو ہو گئی ہے اس کے اندر پہلی heading ہے اس کے اندر div ہے اور اس کے اندر elements ہیں تو یہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم ایک style change کر سکتے ہیں اچھا اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اس جو learn js ہے اگر اس میں کو تبدیلی کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں تو یاد رکھنا ہے کہ body کے اندر h1 ہے یہ ہم نے assess کیا تھا اس کو اگر اس کا text change کرنا ہو تو اس کے اندر دیکھیں آپ ہم پیش کرتے اس کا مطلب ہے یہ ہمارا h1 ہے اگر یہ door ڈال کے لکھتے ہیں inner text اور یاد رکھے گا یہ آپ نے لکھنا ہے camel کے style میں inner text لکھ دیں گے تو آپ کی تبدیلی نہیں ہوگی میں آپ کو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ لکھے آپ equal sign ڈال کے یہ لکھ دیتے ہیں learn js with شاہد نہیں یہ میں لکھ دیا یہ سیمی کولن ڈالتے ہیں ریزر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی جو heading ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے حالان کہ اس کے اندر ہم نے جو کوڈنگ کی تھی اس کے اندر ہم نے اس کا صرف لکھا تھا learn js لیکن آپ کے آرہ ہے learn js with شاہد نہیں ایک چیز اور اگر آپ نے اس کو یوں لکھتے یہ دیکھئے گا inner text یعنی اس کا t capital نہ کرتے تو کیا تبدیلی ہوتی اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں تبدیلی نہیں ہوئی کیونکہ اس html میں سکتے ہیں اور کوئی بھی properties جو ہے چینج کر سکتے ہیں چھوٹ چھوٹا کر کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کچھ لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں تو چھوٹ چھوٹی ویڈیوز بنا کے آپ کو چھوٹ آرام سے کر سکیں اور چھوٹ چھوٹی کوڈنگ کر کے آپ اس کو سیکھ سکیں اس طرح جی اب ہم تھوڑا سے دیکھیں گے اس میں اس میں کیا ہے یہ وہ ہیڈنگ ہیڈنگ ہیں اس میں ایچ ون ہے یعنی جو لکھا ہو نا ایگلو سکول سسٹم وہ اس کا ایچ ون ہے ڈیو کے اندر والا اور دوسرے ہے ایچ تری جس میں لکھا ہے گرین کلر میں سبجیکٹ لسٹ اب یہ آپ سمجھایا گیا کہ یہ دیو کے اندر کی کوڈنگ ہے اب کرنا کی ہے آپ نے ایک لائن میں جس کا کوڈ لکھنا ہے جو گرین کلر میں سبجیکٹ لسٹ لکھی ہوئی ہے اس کو چینج کرنا ہے جو ایچ تری ہے وہ کیسے چینج کرنا ہے جی یہ آپ نے اس کی ہیڈنگ بنانی ہے یہ کیسے ہوگا دیکھتے ہیں یہ کلک کرتے ہیں تو آپ پتہ ہے کہ آپ کے چائلڈ نوڈ ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اندر دیکھیں دیو کون سا ایلیمنٹ ہے دیو اس کا تیسرا ایلیمنٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہائیلائٹ بھی ہو رہا اب دیو کے اندر چونکہ وہ اس کی ہیڈنگ ہے تو دیکھتے چائلڈ نوڈ یہ آگے یہ پر نظر آئیں گے آپ کو اس پر کلک کیا تو یہ دیکھیں اس کا تیسرا چائلڈ نوڈ ہے اور اتفاق کی بات دیو خود بھی تیسرا ہی چائلڈ نوڈ ہے یہ دیکھئے گا اگر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں تو دیو بھی تیسرا چائلڈ نوڈ ہے اور دیو کے اندر یہ سبجیکٹ لسٹ ہے وہ بھی تیسرا ہی چائلڈ نوڈ ہے اب اس کو ہم کیسے کرنا ہے اس کے لئے کو کریں گے پہلے ہم لکھیں گے داکومنٹ یعنی داکومنٹ کے اندر سب کچھ اور اس کے اندر باڈی لکھیں گے اس کے بعد چائلڈ نوڈ چائلڈ نوڈ میں سے اس کا یہاں پر بڑی بریکٹ میں تیسرا تو یہ مطلب ہے کہ آپ نے یہاں پر تک دیو کو سیلیٹ کر لیا ہے اس کا بھی چائلڈ نوڈ چاہیے تو پھر دوبارہ چائلڈ نوڈ لکھیں گے یہ دیکھیں اور اس کا بھی تیسرا تیسرا ٹیگ تھا اب اس کا کیا کرنا ہم نے اس کا ٹیکس چینج کرنا تو یہاں لکھیں گے اینر ٹیکسٹ یہ سیلیٹ کر لیں گے اور ایکول ٹو کے ساتھ دبل کوٹس میں لکھیں گے دوم اسائنمنٹ وید شاہد نائیم اور آخر پر سیمی کالنم اور یہ ہم نے کر دیا اس کو آپ نے یہ سمجھ لی نائیم نوٹ کر لی نائیم سیو کرتے ہیں ریزلٹ دیکھتے ہیں جی تو یہ دیکھیں اب یہ جو اگلو سکول سسٹم تھا اب وہاں پر لکھا گئے دوم اسائنمنٹ وید شاہد نائیم ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو تبدیل کر لیا نوڈ ہے یہ paragraph this is my paragraph text for school اگر اس کے paragraph کو change کر نائیم ٹھیک جو بھی آپ نے لکھ نائیم اب دیکھتے ہے کیا اس کا change ہوتا ہے تو یہ دیکھیں لکھا گئے this is my new text اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی بھی چیز کو ڈاوم کے ذریعے رن ٹائم پر تبدیل کر سکتے ہیں کسی ٹیکس کو تبدیل کر سکتے ہیں بٹن کے ٹیکس کو تبدیل کر سکتے ہیں اب یہ سمجھ آگئی ہے یہ کر نائیم جو میں نہیں بتاؤں گا آپ نے خود کرنی ہے یہ کرنا ہے کسی کھلک کھئیر لکھا ہوا ہے بٹن کے اوپر اپنے اس پر لکھنا ہے داؤنلوڈ یا ٹیکس جو دسپلی کروا دے اور آپ نے پیرا گرا دسپلی کروانا ہے یہ جو نیچے بلیک کلر ہے اس پہ وائٹ کلر کا پیرا گرا دسپلی کروانا ہے اور اس کو بھی اس کھوٹا سا آپ کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے تو دوستو یہ اسائنمنٹ ہم سالف کر چکے ہیں میں امید کرتا چھوٹے سی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فور رہی ہوگی یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس کو آپ نے بڑے آرام سے دھیان سے دیکھنا ہے اور کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ صرف ویڈیو کو دیکھیں گے تو تھوڑی سی کنفیوزن ہوگی لیکن اگر اس کو ساتھ ساتھ پیکٹیکل کریں گے تو پھر آپ کو بڑا آسانی سے سمجھ آ جائے گی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ